بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لار مرچے پاورڈر ہے ریڈ چری پاورڈر ہے یہ ایٹ کر رہے ہیں اور کارینڈر پاورڈر ہے تو ٹی سپون یہ اس میں ایٹ کر دیئے آپ اپنے حساب سے سپائسز کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آر زیرا ہے یہ ہم ہاف ٹی سپون لے رہے ہیں یہ زیرا پاورڈر آر یہ پیاز ہے بران کیوی ہے آر یہ ہم اس میں ایٹ کر دیئے ہیں تقریباً دو ہیں پیاز اور یہ اس سائز کی پیاز تھی میں دکھا دوں یہ سائز کی پیاز ہیں دو عدد اور یہ دو کچھی پیاز ہیں یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ ایک کب دہی ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ میں ایٹ کر کر کے دکھاتے ہیں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور نمک ہز بزائی کا پاپیٹا ہے یہ میں نے ایک ٹی بل سپون لیا ہے اور فل بھر کے اور ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں اور پھر میں اس کو تقریباً 40 منٹس کے لئے رکھ دوں گی وہ آپ دکھاتے ہیں یہ پانچ پور جو ہم نے سپائسز آپ کو پہلے شروع میں دکھائے تھے یہ وہ سپائسز ہیں اب یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اچھی طرح سے اور اس کو مکس کر کے اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو پھر آپ اس کو فریج میں رکھیں اگر آپ اس کو کانٹر میں بھی کہیں رکھ سکتے ہیں ہمیں آپ کو دکھاؤ گی یہ ہم نے پہلے لیا ہے اب ہم اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے کوکنگ آئل ایٹ کر رہے ہیں اور یہ ہیٹا پورا جب تک اور یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ہم نے مسائلہ لگا کے رکھا تھا یہ اس طرح کا ہے اور یہ جو ہم پسٹی سے بگھا رہیں گے یہ زیرا ہے ہاف ٹی سپون سفیز زیرا اور یہ کڑی پتہ ہے تقریباً پانچ سے چھ عدد کڑی پتے ہیں اور یہ چار جو ہیں سابت لال مرچے ہیں اور دو لسن کے جوے ہیں اور ہم نے اس کو ہلکا سا پریس کر لیا تھا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہم اس میں اس میں گوشتیاں ہی آئٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا پانچ سے اور اس کو تقریباً دس سے پانچ میں بھونیں گے اور اس کو آدھا بلاس پانی لالکھا ہم اس کو رکھ دیں گے پکنے تک کے لئے میں اس کو پہلے بھون لوں ہم نے اس کو مزید پندرہ منٹ تک بھونا تھا اور یہ دیکھیں اب اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ تیار ہو گیا اس میں اوپر سے تھوڑا سا ڈرائی منٹ جو ہے وائٹ کر کے اور یہ تیار ہے اور پلیز پلیز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھ اپنا فید بیک دیجئے گا اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی ومائن عطا فرمائے اوکے سی یوں بائے تیاری